پاکستان میں جب سے الیکشنز ہوئے جس طرح کی صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے لیکن آج سندھ کی سڑکوں پہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی پورا دن جس طریقے سے مفلوش رہا تمام تر بڑی شہرہیں بند رہی لوگ باہر نکلے اور لوگ دوبارہ ایک بار پھر سے باہر نکلے اپنا حق مانگنے جو منڈٹ چوری کیا گیا وہ منڈٹ اور اس کا جواب لینے وہ نکلے کہ ہم نے ووٹ کسی کو ڈالا تھا ہے ہمارے سر پر آکے بیٹھ کوئ اور رائے اس کے ساتھ مریم نواز شریف کے بارے میں ایک بہت ایک ایسا ڈراما تو شاید ان کو لگ رہا تھا کہ لوگ بھول چکے اور نواز شریف اور شریف خاندان شاید عوام کو مسلسل جو ہے وہ بے وکوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے ان کو سندگتا ہے عوام سب بھول جاتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ایک کلپ رکھیں گے آپ کو دوبارہ یاد کروائیں گے کہ دراصل ان کی ایک کیا خیالات تھے ہیلتھ کارٹ کے بارے میں اور آج یہ کس قسم کے ڈرامے کر رہے ہیں سب سے بہل یہی خبریں محصول ہوتی نہیں وہاں سے اور یہ ویجولز بھی دیکھنے کو ملے کہ کراچی میں تمام تر جو بڑی شہرہیں ہیں وہ بلوکٹ رہی لیکن افسوسناک مناظر سند اسمبلی کے باہر سے ہمیں محصول ہوئے اور سند اسمبلی کے باہر سے جس طریقے سے عورتوں کو گسیٹا گیا یہ ویجولز ٹل بھی رہوں کے ساتھ مطلب جتنی بے شرمی سے ایک گنڈا غردی کی انتہا مطلب مجھے لگتا ہے پاکستان میں یہ ایک نارم بن گیا ہے پچھلے بیس بائیس ما کے اندر ہم نے اس کو اتنا نیو نارمل کر دیا ہے کہ جب بھی کوئی عورت اپنا پولیٹیکل حق استعمال کرنے یا کوئی مینڈٹ چوری کی بات ہوگی یا کسی بھی طریقے سے وہ کسی پولیٹیکل ایکٹیوٹی میں پارٹیسپیٹ کرے گی آپ اس کے سر سے دوبٹا چھینیں گے آپ اس کو گسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالیں گے آپ اس کے بال کھینچیں گے مطلب یہ کس قسم کی روش ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو پولیس والے پولیس میں بھرتی ہوتے ہیں ان کا مائنسٹ کس قسم جاتا ہے کہ اپنے عورتوں کو ٹورچر کرنا ہے مطلب جو رویہ ان کا چوروں ڈھکیتوں کے ساتھ ہونا چاہیے کراچی شہر میں جو ڈھکیتیوں کی بات آتے ہیں وہاں ہم نے کبھی یہ رویہ نہیں دیکھا لیکن عورتوں کو جس طریقے سے کلپس چل رہوں گے اور جو زبان استعمال کی گئی ہے ویڈیوز کے اندر اگر آپ سنیں تو جو زبان استعمال کی گئی ہے جس طرح سے عورتوں کو گسیٹتے ہوئے گاڑیوں میں ڈال کر اور ساتھ ساتھ جو ورڈز یوز جماعت کے لوگ بھی تھے اور جماعت اسلامی کے لوگ بھی سڑکوں پر موجود تھے سند اسملی کے باہر آپ کو یاد ہوگا بلاول کی بہن پیاری آصفہ بینظیر کی بیٹی جب ان کو جون لگا تھا ایک غلطی سے ایک جون اڑتا ہوا ان کو لگا آکے اور ان کا خون نکلا تھا تھوڑا سا اور اس کے بعد بلاول نے یہ تڑگا لگائی تھی یہ دھمکیاں لگائی تھی کہ آئی ایس آئی تحقیقات کرے گی اس واقعے کی لیکن شاید اس ملک میں مریم آصفہ بختاور یہی لوگ ہیں جن کے ل حدتوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا باقی ڈاکٹر ریاست بین راشد ہو جائیں آلیہ حمزہ ہو جائے جتنی خواتین ہیں جو آج آم گھرے لو خواتین جن کو اتنا شعور ہے کہ سیاست میں ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے مینڈٹ کس طرح چوری کیا گیا یہ عورتیں نکلیں گی تو ریاست کچھ لوگ جو خود کو ریاست مان بیٹھے وہ اس طریقے سے ریاکٹ کریں گے یہ حالات بنا دیئے گئے پاکستان میں جس طریقے سے وہاں پر آج بھی ایف کیا گیا اور عورت مارچ مارے کا ہیں وہ سو جو لبرلز کا ہیں وہ تمام تر لوگ کا ہیں جو پی ڈی ایم کو بڑا لبرل ایک مجموعہ بناتے تھے کہ بڑا لبرل سا لوگوں کا مجموعہ مل کر ایک حکومت چلائے گا اور پی ڈی ایم ٹو آپ کے دوبارہ سروں پر آ رہی ہے وہ تمام تر لوگ آج کا ہیں دیکھ لیں آج عورتوں کے ساتھ کراچی میں کیا ہوا ہے کس بے دردی اور بھت تمیزی کے ساتھ بھت تمیزی بھی ایک چھوٹا ورڈ ہے لیچولی انہیں اٹھا کر ڈالا گیا اور پھر جب آپ کوئی ہارش ورڈنگ ہیوز کرتے جب آپ کوئی تلخ زبان کا استعمال کرتے اپنے چانل کی اوپر اپنے وی لکس کے اندر تو آپ کو نوٹسز جاری کر دیے جاتے ہیں آپ کو ایف آئی آرز کے تھوڑ دھنایا جاتا ہے دھمکایا جاتا ہے اور مو بند کروانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہی پر رک جائیں اور ہم آگے نہ بولیں اپنے کرتوت یہاں کوئی نہیں دیکھتا جتنے بڑے لوگ عدداران کرسیوں پر بیٹھے ان کو اپنے کرتوت دکھائی نہیں دے رہ وہ بلکل آنکھیں بند کی ہوئے بیٹھے اور ان کو صرف اپنے گھر کی عورتیں جو ہے وہی عورتیں لگ رہی ہیں بہت شرمناک تھا جو آ جو ہے اور یہ انٹرناشنل میڈیا نے بھی ریپورٹ کی ہے اب آگے بڑھتے ہیں ایک کلپ یہاں پر چلے گا میں آپ کو کلپ دوبارہ سنواؤں گا بھی آپ کو یاد ہوگا مریم نواز شریف نے اپنے چشا جان سے شہباز شریف صاحب سے جو اس وقت وزیراعظم تھے دوبارہ ہمارے سر پہ آ رہے ہیں حکمرانی کرنے بدقسمتی سے وزیراعظم شاہباز شریف کو انہوں نے تاقید کی تھی کہ ہیلتھ کارڈ بند کر دیں ہیلتھ کارڈ کے علاوہ کچھ نہیں ہے دکھانے کو تو بہتر یہ ہے کہ عمران خان کی پلے ہیلتھ کارڈ کے سوا کچھ نہیں ہے تو آپ ہیلتھ کارڈ بند کریں اور ایکسکیوز یہ دے لوگوں کو کہ فنڈز کی کمی ہونے کی وجہ سے ہیلتھ کارڈ نہیں مزید اس کو کنٹینیو کر سکتے آج عظمہ بخاری اور مسلمن نواز پر لیڈران کیا کہہ رہے ہیں آج وہ تمام تر لوگ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز سب سے پہلے وزیراعظم منتخب ہو کر حلف لینے کے بعد سب سے پہلے وہ روڈ میپ دیں گی ہیلتھ کارڈ سے ریلیٹڈ یعنی منصوبہ عمران خان کا روڈ میپ آپ دیں گے منافقت کی انتہا منافقت اپنی انتہا کو چھو رہی ہے شریف میڈیکل کمپلیکس میں نواز شریف صاحب نے آج خطاب کیا ہے لیکن بڑے مزے کی بات یہ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ نواز شریف نے اپنے پوری تقریر میں تمام میڈیا چینلز اس کو لائف کوریش دی لگ رہا تھا کوئی بات کریں گے کوئی سیاسی بات کریں گے لیکن جیسے نواز شریف لندن سے پاکستان آئے اور انہوں نے باہر نکل کر کوئی منشور نہیں دیا کوئی منیفیسٹو نہیں دیا کیونکہ ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا جو نعرے تھے ان کے اوپر تو وہ خود ہی چڑھ دوڑے اور جا کے بھوٹ انہوں نے کیا بندہ لفظ استعمال کرے ووٹ کو عزتوں کے نعرے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تو آج نواز شریف کی وہ تقریر لائف دکھائی گئی شریف میڈیکل کمپلیکس سے لیکن ناظرین نواز شریف نے اپنی پوری تقریر میں ایک بھی سیاسی بات نہیں کی اب سوالات اٹھ رہی کہ نواز شریف یا کسی ڈپریشن کا شکار ہے میڈیا سے بھی دور ہیں یا کوئی نرازگی چل رہی ہے نواز شریف ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے یا وہی جو شیخ رشید ہمیشہ کہتے تھے کہ نون میں سے شین نکلے گی جو نکلتی دکھائی بھی دے رہی ہے تو یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے لیکن پنجاب کی فکر کھایا جا رہی ہے سب سے بڑا صوبہ پاکستان کا کس کے ہاتھ میں جا رہا ہے دعا کریں ملک کے لیے اور دعا کریں کہ جو ویجولز یہ جو عورتوں کے ساتھ بتتمیزی ہے اس قسم کے ویجولز پاکستان میں نیو نومل نہ بن جائے کومنٹ سیکشن میں جا کر اپنے فیڈبیک سے آگاہ کریں خیال رکھیں پاکستان کے لیے دعا کریں چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنا بات خیال رکھیں اللہ ہمینگی بات